لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حب الکیلات کی تضلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ تھی کہ دن کعبہ میں جا پہنچی حبل کے پاؤں پر سر رکھے اس نے دعا مانگی میں تجھ کو پوچھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کلمہ رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بستے کہیں سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا جگر چلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھیں سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب ہبوئی بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حمل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرص ترکیب اس نے سوچ لی احفد ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرص اک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹری لی نکل کر گھر سے اپنے اور درغازے پہ آ بیٹھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا قبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جا دیکھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آب کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یک آیت سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گر تو چل گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی غرض گھٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تری امید بن آئی کہا بیٹا جتھی دل میں تمنہ ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری دعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اماں ملو اب جس کی مزدوری کوئی گر اور قدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کام بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانوں کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ماشمینہ مولقب والے وہی بیٹا جو ہیں سردار عبدالوت طلب والے انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے تاخر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کی تخم میں الفت بو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچے کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سنتنا تو کلام اس کا نبی بریان کے دل میں نور وحدت برنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بریان سے تجھے کیا نام بتلاوں میں کیا کام بتلاوں و کیا انجام بتلاوں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں کہا گردن جکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چوت سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل عیزت باری ضعیفہ کی زبان سے خود فخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ